اسلام علیکم جی آج ہم آپ کے لئے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی یونیک سے سنیکس کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے KFC چکن ایسے تو KFC چکن کے آپ نے بہت سارے ریسپیز دیکھی ہوں گی لیکن آج ہم آپ کو بہت ہی سیمپل اور بہت ہی یونیک طریقے سے KFC چکن بنانا بتائیں گے کوئی اس میں ہمیں باہر سے چیزیں لانے کی ضرورت نہیں جو ہمارے گھر میں انگریڈین ہیں اسی سے ہم آج آپ کو KFC چکن کا پرفیکٹ شیشو کے ساتھ اور پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ آج یہ ریسپی دیں گے اور بہت کریسپی اور بہت ہی تیسٹی بن کر ریڈی ہوتا ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو پلیس پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تو چلیے پھر اپنے کچن کے طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں KFC کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑیں گے تو سب سے پہلے ہم چکن لیں گے ہم یہاں پر half kg چکن لیں گے اور اس طریقے کے پیسز بنائیں گے آپ چاہتے ہو تو آپ اسے تھوڑے بڑے 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 بھی پیسز بنا سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ چھوٹے 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 چ ون ٹی سپن جنجر پاورڈر ڈالیں گے یعنی ادرک کا پاورڈر ڈالیں گے اور اگر آپ کے پاس میں ادرک کا پاورڈر آویلیبل نہ ہو تو آپ جو پیسا ہوا ہمارے پاس میں فریش ادرک لسن کا پیسٹ ہوتا ہے وہ بھی ملا سکتے ہیں اور پھر ون ٹی سپن ہم اس میں جو پیاز ہوتی ہیں یعنی انیان انیان کا پاورڈر لیں گے اگر انیان کا پاورڈر آپ کے پاس میں ہو تو سہی اور نہ ہو تو اس کی بھی کر سکتے لیکن جو ریل کے اپسی جو ہم ریڈی میٹ کھاتے نا اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہے اور اگر آپ کو اسی طریقے سے ملانا ہے تو آپ آنیاں اور ادرک اور لستن کو باریک پیس کر بھی اس میں ملا سکتے اب اس میں ہم مکس ہاب ملائیں گے یعنی جو کیزہ سیزننگ ہوتی ہے اس میں ساری چیزیں ہوتی ہے جیسے کہ اوریگینو چلی فلیکس وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہے تو ون ٹیسپون ہم وہ ملائیں گے اور یہاں پر ہم ہاف ٹیسپون مطلب کہ لستن کا پیسہ ہوا پیسٹ ڈالیں کیونکہ ہمارے پاس میں ڈرائے والا نہیں تھا لستن کا پیسٹ ہم نے یہاں پہ پیسہ ہوا استعمال کیا ہے پھر ہاف ٹیسپون میں ہم ریڈ چلی پاورڈر میکس کریں گے ہاف ٹیسپون ہم یہاں پر بلیک پاورڈر بلیک پیپر پاورڈر یوز کریں گے اگر آپ کے پاس بلیک پیپر پاورڈر نہ ہو تو جو کالی میچ ہوتی ہے اسے اچھی طریقے سے ہم پیس لیں گے اور پھر پیسے بعد میں ہم ملائیں گے ایسے تو یہ ریڈیمٹ ہم یوز کر رہے ہیں لیکن نہ ہو تو گھر پر ہم اسے پیس بھی سکتے پھر اس میں نمک ملائیں گے نمک کا وہ یہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے اور ان ساری چیزوں کا اچھی طریقے سے میکس کریں گے اب ہم تھوڑا سا میکس کریں گے پھر ہم ایک لیمن لیں گے اور ہمیں پورا ایک لیمن کی ضرورت پڑیں گے اور اگر لیمن نہ ہو تو ٹو ٹیسپول ہم وینیگر بھی استعمال کر سکتے تو ہم لیمن کو پورا ایک لیمن ہم اس میں نچوڑ دیں گے اور اس کا سارا رس اچھی طریقے سے نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے میکس کریں گے لیمن نہ ہو تو ہم وینیگر استعمال کر سکتے بھینے کرنا ہو تو سٹری کا ایسی جو نیمبو ساتھ ہوتا ہے وہ بھی ہم تھوڑا سا ایک چھٹکی اس میں استعمال کر سکتے ہم نے آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں بتائی جو ہمیں باہر سے لانے کی ضرورت ہے جو چیزیں باہر سے لانے کی ضرورت ہے اس کا الٹرنیٹ بھی آپ کو بتایا کہ ہم گھر پہ اسے پیس کر بھی اس میں ساری چیزیں ملا سکتے اب ہم اسے میرینیٹ کرنے کے لیے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے رکھیں گے اور نہ ٹائم ہوتا ہم ایک گھنٹہ بھی رکھ سکتے اب ہم کیا کریں گے ایک باؤل لیں گے اور 200 گرام ہم اس میں میدہ لیں گے اور ہاف ٹی سپون پھر سے ادرک کا پاوڈر لیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں انین کا پاوڈر لیں گے یہاں پر ہمیں پاوڈر کی ضرورت پڑیں گے یہاں پر ہمیں پیسٹ نہیں ہم اس میں ڈال سکتے کیونکہ اگر پیسٹ ڈالیں گے تو یہ جو میدہ ہیں اس میں پیسٹ سے لمس بن جائیں گے تو ہم اس طریقے سے ہی پاوڈر ڈالیں گے پھر نمک ڈالیں گے اور اچھی طریقے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر کے سائٹ میں رکھیں گے پھر ہم ایک باؤل لیں گے اور باؤل بھر کر اس میں ہم سادھا پانی لیں گے یہ زیادہ تھنڈا ہے اگر ہم جو نورمل ہمارے بس مٹکے کا پانی ہوتا ہے وہ ہم نے استعمال کیا اور اب ہم کیا کریں گے چیکن کو بھی میرینیٹ کر کے ہم نے چار سے پانچ گھنٹے ہو چکے تھے ہم رکھ دیا تو جو چیکنیں بہت ہی اچھی طریقے سے میرینیٹ ہو چکا تھا اور ایک دم نارم ہو گیا تھا کیونکہ میرینیٹ کرنے کے بعد میں چیکنیں ایک دم سوفٹ ہو جاتا ہے اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے جو میدے میں ساری سپائسز ملا کے رکھے تھے اس میدے میں اس چیکن کو اچھے سے کوٹ کریں گے ہمیں جو چیکنیں اسے دبا دبا کے میدے میں کوٹ کرنا ہے تاکہ جو یہ چیکن کے اندر تک کے جو اس کے کرمبل بن جائے کرمبل بنانا ہی تو ہے خاص کے اپسی کرمبل جو بنتے اس کے اسی سے زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ وہ کرمبل کریسپی بن جاتے ہیں تو اندر سے چیکن جوسی رہتا ہے اور اوپر سے کریسپی رہتا ہے تو ہی جو کیپسی کھانے میں مزا آتا ہے پھر ہم کیا کریں گے ہم نے جو سائٹ میں پانی رکھا تھا اس میں فرسٹ لیئر کریں گے میدے کی اور پھر اس پانی میں دالیں گے پانی میں سے چیکن کو نیٹھار لیں گے اور پھر سے ہم اسی میدے میں اسے ڈالیں گے اور دالنے کے بعد میں اس سے ہاتھوں سے دبا دبا کر ہم میدہ لگانا ہے جتی اچھی طریقے سے ہم اسے میدے کو اسیمبل کریں گے اتنی ہی اچھے اس کے کرم بن کر ریڈیو ہوں گے نہ ہم نے اس میں کونفلیکس یوز کیا ہے نہ ہم نے اس میں جو بریٹ کی کرم ہوتے وہ بھی نہیں یوز کیا بغیر اس کے بھی ہم اسے بہت اچھی طریقے سے بنا سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے اور اس کے جو کرمبل بنیں گے نا وہ ایک دم کریسپی بنیں گے ہم پانو فلیکس وغیرہ کی کرمبل بناتے ہیں نا وہ کریسپی بنتے ہیں لیکن وہ موہ میں جا کر عجیبی ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس لئے ہم اس کے کرمبل بنائیں اور جو ہاتھ میں ہمارے جو اس میدے کے لمس بند رہے نا تو ہم ہاتھ سے نکال کے اس میں پھر سے ڈالیں گے اور اس میں اچھی طریقے سے جو چکنیں اسے دبا دبا کے ہم اس طریقے سے لگائیں گے تاکہ جو اچھی طریقے سے ہم جب اس کا میدہ ڈسٹ کریں گے نا یعنی چھنکیں گے میدہ تو اس کے جو کرم ہے نا وہ بہت ہی اچھی طریقے سے بن جاتا دیکھیں گے سامنے سے کتنی اچھی طریقے سے دبا دبا کے اس چکن میں میدہ لگائے یہ چکن ہے نا تو جب ہم میرینیٹ کر کے چار سے پانچ گھنٹے کے لئے رکھتے ہیں نا تو بہت سوفٹ ہو جاتا ہے تو دبانے کے بعد میں ہم اس کے اندر تک کے جو میدہ ہے جاتا ہے اس طریقے سے اس کے کرم بنتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھی طریقے سے بنتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ بلکل بھی ویڈیو کٹ نہیں کیا اور اگر آپ کو اس سے زیادہ اور زیادہ کرسپی بنانا ہے تو پھر سے ہم اس میں ایک بار اور پانی میں دال کر دبل سے ہم اسے میدہ لگا سکتے لیکن اتنے میں ہی بہت زیادہ کرسپی بن جاتا ہے تو ہم نے صرف میدہ ہے سارا جھٹک لیں گے ہمیں جھٹک نہ ضروری ورنہ ہم اگر اسے ذرا بھی جھٹکیں گے نہیں یعنی میدہ اس کا جھاڑیں گے نہیں تو یہ جب ہم آئل میں دالیں گے تو آئل سارا ہمارا خراب ہو جائیں گا تب ہم کیا کریں گے اسے ایک پلیٹ میں نکال کے سائٹ میں رکھ دیں گے اسی طریقے سے سارے ہم چکن کے پیسے اس کو میدہ لگا کے رکھ دیں گے یعنی کوٹ کر کے رکھ دیں گے اب ہم کیا کریں گے گیس آن کریں گے گیس پر ایک بڑی سی کڑائی رکھیں گے اور اس میں آئل ہمیں تھوڑا زیادہ یوز کرنا ہے تاکہ جو چکن کے بڑے بڑے پیسے سے وہ سارے ڈپ ہو سکے اور آئل کو ہمیں میڈیم فلیم پر ہی رکھنا ہے یعنی گیس کو میڈیم فلیم پر رکھنا ہے اور اس میں چکن کے پیسے دالنا ہے ہمیں یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ اگر ہم سلو فلیم پر یہ چکن کے پیسے دال دیں گے تو یہ جو چکن کے پیسے بلکل بھی مازا نہیں آئیں گا یہ نیرہ تیل سوک کر لیں گا اور یہ آئلی آئلی لگیں گا اس لئے ہمیں جو گیس کا فلیم ہے تو ہمیں میڈیم فلیم پر ہی جو یہ چکن کے پیسے کو فرائے کرنا ہے اگر ہم گیس کا فلیم فل بھی کر دیں گے تو یہ اندر سے کچھا رہ جائیں گا اور اگر سلو فلیم پر ہم اسے فرائے کریں گے تو یہ اندر سے اس لئے ہمیں اسے میڈیم فلیم پر اچھی طریقے سے فرائے کرنا ہے اور فرائے کرنے کے لئے 12 سے 15 میٹ لگیں گے ہمیں ہمیں اسے پہلے آئیل کو تھوڑا سا گرم کریں گے اور گرم کرنے کے بعد میں میڈیم فلیم پر ہم اسے اچھی طریقے سے پکنے دیں گے 7-8 میٹ ہمیں اسے بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا اگر ہم زرہ بھی ٹچ کریں گے تو اس کے جو کرم ہے وہ بلکل بھی نہیں بنیں گے دیکھیں گے کہ اس کے جو چکن پر اوپر سے کرم کتنے اچھے بن رہے ہیں اس میں ہم نے کونفلیکس بھی نہیں ملایا اور بریٹ کرم بھی نہیں ملایا پھر بھی اس کے کرم کتنے اچھے بن کر ریڈی ہوئے ہیں 7-8 میٹ کے بعد میں ہم اسے چومٹے سے بھی اٹھا کر پلٹ سکتے اور پھر اس طریقے سے جو جھارہ ہوتا ہے اس سے بھی ہم پلٹ سکتے اب یہاں پر 10 سے 12 میٹ ہو چکے تو چکن اچھی طریقے سے فرائے ہو چکا تھا اور ہمیں کیسے پتہ چلیں گا کہ چکن فرائے ہو چکا ہے جب یہ چکن کے اندر آئل میں جو ہے ببلز بننا بن ہو جائے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ جو چکن ہے بہت اچھی طریقے سے کرسپی ہو چکا ہے اور جب یہ کچھا رہے گا چکن تو اس میں اوپر بہت سارا جھاگ ہوں گا اور بہت سارے ببل ہوں گے اور جب یہ چکن اچھی طریقے سے اندر تک پک جائیں گا تو اس کے سارے ببلز ختم ہو جائیں گے آئل میں ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ جو چکن ہے بہت ہی اچھی طریقے سے کریسپی ہو چکا ہے اور اتنا کریسپی ہو چکا تھا یہ کہ اگر ہم کھا رہے تھے تو اس کی آواز آ رہی تھی اتنا زیادہ کریسپی اور اندر سے جوسی یہ چکن KFC بن کر ریڈی ہوا ہے اگر آپ ریڈی میٹ جب بھی ریسٹورین میں سویٹ فوٹ میں کھاتے ہیں اس سے کئی زیادہ ہیل دی اور اس سے کئی زیادہ تیسٹی یہ KFC چکن بن کر ریڈی ہوتا ہے I hope guys آپ کو یہ چکن KFC کی ریسپی پسند آئی ہو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک بھی کیجئے تو لیجے guys یہاں پر سوپر سوفٹ اور سوپر کریسپی یعنی اندر سے جوسی اور اوپر سے کریسپی چکن KFC ریڈی آپ آپ کے من چھائے سوس کے ساتھ میں اسے انجوائے کر سکتے I hope guys آپ کو چکن KFC کی ریسپی پسند آئی ہو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیس پلیس لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا سائٹ میں جو بیل بٹن آتا ہے اس کو اللہ پر کلک کر دینا تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہا ہے ویڈیو واش کرنے کیلئے شکریہ گا اسے چلیے پھر اپنے نیکس ریسپی ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ